اسلام علیکم this is geopolitics with انیلا شہساد یورپ میں کیا واقعی جنگ کے بگل بج رہے ہیں کس نویت کی وہاں پہ جنگوں کے لیے تیاری ہو رہی ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر اور کیا واقعی یورپ اس بات کو embrace کر رہا ہے کہ وہ ایک تیسری جنگ عظیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تو اس سب کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہاں پہ اس طرح کا کیا ہو رہا ہے یہ جرمن ڈیفنس منسٹر کی طرف سے یہ بات نکلی ہے اور یہ پرانی بات نہیں ہے یہ دسمبر 18 کی یہ نیوز ہے جس میں انہوں نے بولا کہ یورپین یونین شیڈ پرپیر فور وار بائی اینڈ اف ڈیکیڈ جرمن ڈیفنس منسٹر وانس یعنی اس جو دہائی ہے یعنی 2024 ابھی چل رہا ہے تو 2029 تک یا 2030 تک اس کا خیال ہے جرمن ڈیفنس منسٹر کا کہ یہ یورپین یونین کو وار کے لیے اپنے آپ کو پرپیر کر لینا چاہیے اور اس نے بولا کہ escalating رشن threat by the end of the decade urging European countries to fortify their defense industry and adapt to geopolitical shifts. یعنی یورپ کے جو تمام عوام ہیں اور قومیں ہیں ان سب کو لیے یہ جرمن ڈیفنس منسٹر بارس پسٹروز کا پیغام جو اس نے ڈیسمبر کی اٹھانت تاریخ کو یہ بولا اس نے بولا کہ رشیا کی طرف سے جو حملوں کا threat ہمارے اوپر بہت شدید ہے اور پورے یورپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو fortify کرنا اپنے defense industry کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور جو global geopolitical shifts دکھائی دے رہے ہیں ایک اور world order جو آتا ہو دکھائی دے رہا اس کے خلاف ان کو ہمیں تیاری کر لینی چاہیے یہ بات کہہ رہی ہے جرمن defense minister نے سو ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں جرمنی has to be prepared for possible war in Europe defense minister سیز یہ وہی خبر ہے اور وہ بول رہے کہ رشیا یوکرین جو war ہوئی ہے has been historic turning point which should bring mentality change in politics and society وہ کہہ رہے کہ ہماری پوری society میں ایک change لانا پڑے گا ایک ہماری mentality کے اندرہ میں change لانا پڑے گا کہ وہی یورپ جو کہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی safe اور secure جگہ ہے اور کسی بھی جنگ کا اس کو خطرہ نہیں ہے اس چیز کو اب ہمیں اپنے دماغوں میں سے نکالنا پڑے گا اور ایک نئی ذہنیت اور ایک نئی دور کے لیے رڈی کرنا پڑے گا جگرمنی پرپیرنگ پر رشیا ٹو سٹارٹ ورڈ وار ٹری لیکڈ وار پلانز رویل اور ایک لیکڈ ڈاکیمنٹ لیک ہوا ہے جگرمن حکومت کا ایک ڈاکیمنٹ ہے جو کی لیک ہوا ہے چند دن پہلے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جگرمنی جو ہے وہ رشیا کی طرف سے ورڈ وار ٹری شروع کرنے کا جو ہے وہ اس کو خطرہ ہے اور وہ اس کے لیے پرپیریشن کر رہا ہے سو یہ لیکڈ ڈاکیمنٹ کی بات ہوئی ہے اور ڈیفنس منسٹر جو جگرمنی کے انہوں نے بولا کہ کنٹریز آم فورسز گیرنگ اپ پر ہائیبریڈ رشیان اٹیک ان ایسٹرن یورپ یعنی کہ یورپ کی ایسٹ میں یہ میں آپ کو یورپ کنیکشہ دکھا رہی ہوں اور یہ بلو کنٹریز کون ہیں یہ سب وہ ہیں جو کہ نیٹو کی میمبر کنٹریز ہیں نیٹو کی میمبرشپ بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی کہ پہلے تو اس میں فرانس جیرمنی برٹن اور یہ جو ان کے ایلائیس سٹیٹس ہیں یہ شامل سے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ایسٹرن جو رشیہ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام کنٹریز ہیں ان کو ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے اندر شامل کر لیا یہاں تک کہ اب جو ہے وہ بیلروس اور یوکرین کے علاوہ جو ہے تمام جو کنٹریز جو کہ رشیہ کے ویسٹ پہ لگ رہی ہیں وہ سب کے سب نیٹو کی ممبرشپ کے اندر داخل ہو گئی ہیں فین لینڈ اور نورویگ یہ لیٹسٹ کنٹریز ہیں جو اس میں انٹر ہوئی ہیں اور اب جو کہ وہی بات جو کہ میں پہلے بھی اپنی باڈکیس میں بھی کہتی رہی ہوں کہ رشیہ بھی یہی بات کہتا رہا کہ آپ ہمارے جو ویسٹرن فلانگ کے اوپر یا یورپ کا جو ایسٹرن بیلٹ ہے اس کو نیٹو میں شامل مت کرو کیونکہ اگر نیٹو ہمارے بورڈر کے بلکل پاس آ جائے گا تو پھر ہم ایک جنگ کے خطرے میں آ جائیں گے اور پھر ہمارے بیچ میں جنگ کا جو ہے وہ بہت زیادہ امکانات بڑھ جائیں گے اور وہ ہی ہوا کہ ایک ایک کر کے یو ایس اور جو ریٹن اور یہ جیرمنی اور یہ فرانس کی بحیث پہ یہ تمام کنٹریز کو نیٹو میں شامل کر دیا گیا ہے اور اب رشیہ جو ہے وہ بلکل ونڈربل فیل کر رہا ہے سپیشلی یہ یوکرین کی وار ہوئی ہی اس لیے تھی کیونکہ یوکرین نے کہا کہ ہم بھی نیٹو میں شامل ہو رہے ہیں تو پھر یوکرین کا جو فاصلہ تھا جو بیلسٹک میزائل یوکرین کی ادھر ایج پر اگر نیٹو لگا دیتا آپ نے تو وہ موسکو سے اس کا فاصلہ چند سو کلومیٹر رہ جاتا تھا تو یہ سب بات ہم کی وجہ سے رشیہ اس بات پہ بہت زیادہ خائف اور یوکرین وار شروع ہونے کی وجہ بھی یہی اور اب جبکہ یوکرین کی وار میں یہ لوگ ہار رہے ہیں یورپ کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اب یورپ کے کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ اب تو جی ہمیں ایک ورلڈ وار تھری کے لیے رڈی ہونا پڑے گا بکرز اب کیونکہ رشیہ کو ہم یوکرین میں نہیں روک سکیں تو رشیہ دیفنیٹلی آگے پڑے گا اور یہ بیانات جب سے آنا شروع ہوئے تو رشیہ کے جو فورن منسٹر ہیں اور ایون پوٹین نے ان باتوں کی بہت شدد کے ساتھ انہوں نے تردید کیا انہوں نے بولا کہ رشیہ کا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے کہ نیٹو کے کسی بھی میمبر سے وہ جنگ کرے یا اس یوکرین وار کو آگے بڑھائے کتری طور پر اس کو کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن یورپ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے شاید بلکہ نیٹو جس کی قیادت یو ایس کرتا ہے جس کی قیادت برٹن فرانس اور جرمنی کرتے ہیں وہ سب اس بات کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ یوکرین میں ان کو ہار مل جائے اور جب وہ مطلب حتمی طور پر یوکرین کی وار ہارنے سے پہلے ان کا خیال ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی یعنی جنگ عظیم شروع کر دیں جس میں یہ تمام یورپ کے کنٹریز بھی حصہ ان کو لینا پڑے گا سپیشلی یہ جو ایسٹرن فلانگ کے جو کنٹریز ہیں جن کے بارے میں یہ بہت سارے انالیس پہلے کہتے رہے ہیں کہ اگر یہ ایسٹرن فلانگ جو ہے نیٹو میں شامل ہو گئی تو یہ سب کے سب ویلنربل ہو جائیں گے جنگ کے لئے اور ان کے اندر ہی جنگیں لڑی جائیں گی جو چائنا اور رشیا کی جنگیں ان کے ساتھ لڑی جائیں گی اور یہ لوگ پیچھے سے صرف کمک پہنچائیں گے اور یہ اپنے آپ کو سیف رکھیں گے اور اس بیلٹ کو وہ جنگ کا جو ہے میدان بنا رکھیں گے تو یہ ہی ہونے والا ہے تو اسی طرح سے اس نے بولا کہ ایسٹرن یورپ میں رشیا اٹیک کرے گا اور ظاہر ہے یہ پکچر بھی بلکل ایسی بن رہی ہے جیوگروفی بھی اسی طرح بن رہی ہے کہ ایسٹرن فلانگ میں ہی رشیا حملہ کر پائے گا یوکے یعنی برٹن کی بھی طرف سے یہ بات نکل آئی ہے یوکے آرمی چیف وارنس سیٹیزنس ٹو پرپیئر اور یہ بھی کوئی پرانی خبر نہیں ہے میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں یہ بلکل دو دن پرانی خبر ہے کہ برٹن کے جو آرمی چیف ہے اس نے بھی یہی بات کی کہ ہماری جو عوام ہے اس کو تیار ہونا ہے اب بہت بڑی وار کے لیے رشیا کے ساتھ اور یہ بات جو ہے وہ بہت سارے انیلسٹ اسے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یو ایس جو کہ اپنے آپ کو سول سوپر پاور دنیا کا یونی پولر ورلڈ کا اپنا بادشاہ سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا اور جو اس کے ایلائز ہیں یوروپ میں اسپیشلی جو فرانس بریٹن اور جرمنی ہیں یہ سب کے سب اس بات کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ پاور ٹلٹ ہو جائے ایک نیا ورلڈ آرڈر آ جائے جس میں چائنا اور رشیا جو ہیں وہ دنیا کے سب سے پاورفول ترین ممالک بن کر کے سامنے آئے اور ان کی جو پاور ہے ایکنومک پاور ایکنومک جو ان کی مطلب ڈومیننس ہے وہ بھی ختم ہو جائے دنیا میں اور ایز ای ملیٹری پاور بھی ان کی مطلب جو ڈومیننس ہے یا جو خوف لوگوں کے دلوں میں دھاک بیٹی بھی تھی وہ بھی ختم ہو جائے سو یہ تمام ممالک جو ہے اس سے پہلے ایسا لگتے ہیں انیلسٹ کے خیال میں کہ یہ ایک ورلڈ وار 3 کی طرف جائیں گے بیکرز بجائز کے کہ وہ ہار مان جائیں اور وہ اپنے بیکرز ایکنومک لی تو وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے اور بیکرز وہ کسی سنگل وار میں جیسے کہ یوکرین کی وار اس میں بھی ہار گئے غازہ کی وار میں بھی ان کو کوئی خاطر خواہ ان کو کامیابی نہیں مل رہی تو مطلب اگر انڈویجوال بیٹل براؤنز میں وہ نہیں جیت رہے کوئی ایسا نیا circumstances سامنے آئیں جس میں ان کو ایک دوبارہ سے century مل جائے dominance کی سو یہ باتیں ہو رہی ہیں یوں کہ citizen army preparing the pre-war generation for conflict یہ اب آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے بریٹش army general sir patrick sanders اس نے بولا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ یورپ کے اندر اور potential need for mass mobilization اور citizen army may sound alarming but the head of the army patrick sanders is not alone in issuing national calls to prepare for conflict on European soil and are making their own public mentally prepared for this thing norway sweden to has three years to prepare for war with Russia. ٹھیک ہے؟ Eric Christopherson یہ جو ہے کہ NATO کی تمام countries کو دو سے تین سال ملیں گے اس میں یہ اپنا تیار کر لیں اور اس نے warning یہ دیئے کہ Russia has ramped up its military supplies faster than expected with the help of Iran and North Korea and that Europe must be ready. یعنی وہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ Russia جو ہے وہ اپنی military supplies کو بہت ایزی سے بڑھا رہا ہے اور ایران اور North Korea آپ سوچیں کہ ایران اور North Korea دو وہ countries جو کہ دہائیوں سے جن کے اوپر sanctions لگی ہوئی ہیں جو دنیا کے کوئی countries ان کے ساتھ trade نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو چھپ چھپ کے کرتے ہیں تو وہ ان کی indigenous جو industry ہے weapon بنانے کی وہ ظاہرے کتنی competent ہوگی کتنی وہ state of the art ہوگی یا کتنی وہ modern ہوگی لیکن وہ جو ایک مطلب mediocre قسم کی ان کی جو assets ہیں ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ Russia کو help کر کے بہت ہی اس کی military بڑھا رہے ہیں سو یہ عجیب سی باتیں ہیں جو کہ سمجھ نہ آنے والی لیکن یورپ کے جو military chiefs ہیں different countries کے وہ ایک کے بعد ایک اسی قسم کی باتیں سامنے لے کر آ رہے ہیں Polish Poland کے security chief اس نے یہی کہا NATO eastern flank states have three years to prepare for Russia اب یہ eastern flank کے جو states ان کے بارے میں اس نے یہ کہہ دیا اور یہی بات جو میں آپ سے باربر کہہ رہی ہوں کہ یہ جو eastern flank ہے جس میں یہ NATO کے یہ جو نئے countries ہیں جن میں Finland سب سے latest پھر یہ Estonia Latvia اور یہ Lithuania پھر یہ پولینڈ اور اس کے بعد نیچے چلتے چلتے یہ سارے جو countries ہیں یہ ہی eastern flank ہے اور یہ ہی جنگ کے لئے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ یہ سارے narrative جو ان آپ کو بتایا ہے so Poland wants NATO has three years to prepare for attack by Russia again the same thing Finland Finland does not fear Russia says presidential front runner Finland میں غالباً elections ہونے والے اور یہ بالکل January 23 یعنی دو دن کی پرانی خبر ہے اور اس کے Alex ٹپ جو کہ run کر رہا ہے election کے لئے اسے کہ Finland is one of the safest position that it has been in throughout its history یعنی مطلب تاریخ میں جتنا safe position Finland کی رہی ہے ویسی ہی اس کے بھی ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس نے کہا کہ ہماری ملٹری بہت ہی سٹرانگ ہے اس کے اندر سٹرنگ ہے اور پھر نیٹو کے اندر ممبر بن گیا اور جو یو ایس کے ساتھ اس کی دیفنس کورپریشن اگریمنٹ سوئی ہیں بلکل نہیں تو اس لئے ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے ریشہ کی طرف سے یا کسی اور ملک کی طرف سے لیکن میں آپ کو یہاں سے بتا دوں کہ فنلینڈ جو ہے وہ اس کا بورڈر بلکل ریشہ کے ساتھ ملتا ہے اور ریشہ کی ادھر بلکل نوات کے اوپر دو تین میلٹری بیس ہیں بڑی سٹرونگ اور یہ پیٹسپرگ سینٹ پیٹسپرگ جو ہے یہ اس کا ایک میجر ہب ہے اور اس سے پہلے پچھلے مہینے نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ بیلٹک سی میں ایکسرسائز کرتی رہی ہیں اور وہ ایکسرسائز یہ تھیں کہ ہم کس طرح سے سینٹ پیٹسپرگ سے ریشہ کی جو ٹریڈ ہے اس کو بلوک کریں جب وار کی سیچویشن آئے گی اس کو انٹر نہیں ہونے دیں گے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں جب تو کیسے فنلینڈ امید کر سکتے ہے کہ رشیا سب سے پہلے حملہ فنلینڈ پہ ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے یہاں پر دو تین اور کے بارے میں باتیں کرنا جنگ کے بگل بجانا اور ان کے ملٹری چیفز کا اس طرح کی باتیں کرنا یہ آپ کے سامنے میں رکھا ہے نیٹو نے ایک اور کام کیا نیٹو نے ابھی اکیس جنوری کو ہی سمجھ لیں پانچ دن پہلے نیٹو سٹیٹ فاز ڈیفینڈر ایکسرسائزز ہیں یہ کورڈ وار سکیم کو واپس لے کر آرہی ہیں جیسے کورڈ وار میں ایک طرف ایو ایس اور اس کے ایلائیز تھے اور دوسرے طرف ریشیا اور اس کے ایلائیز تھے اور وہ دونوں واپس میں لڑے تھے بلکل وہی سیناریو دوبارہ سے پیدا کر رہا ہے نیٹو یہ steadfast defended exercises کر کے اور یہ exercises کیسی ہیں یہ بہت طویل exercises ہیں فیبری مارچ اپریل میں چار مہینے یہ exercises چلیں گی اور نیٹو سید آن تھرسدی it was launching its largest exercises since the cold war involving 90,000 troops rehearsing how US troops could reinforce European allies in countries bordering Russia and on the alliance eastern flank if the conflict were to flare up with a near peer adversary near peer کا مطلب ہے eastern flank کے near peer کون ہے رشیا ہے زائر ہے تو اور یہ exercises کیا کس چیز کی exercise ہوگی کیا ڈویل ہوگی چیز کی ڈویل ہوگی کہ اگر eastern flank میں کسی ملک ساتھ رشیا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر یو ایس جو ہے اس کی ٹروپ کس طرح سے اپنی کمک پہنچائیں گی ان کنٹریز کے اندر اور تمام یورپین allies جو ہیں وہ کس طرح اپنی کمک پہنچائیں گے یہاں پر اور وہ مختلف جو تدابیر کریں کہ وہ سب کیا ہوں گی یہ سب تیاری جو ہے وہ نیئر پیر انہوں نے کہ دیا تو نیئر پیر ایڈرسری تو ایک ہی ہے اور وہ ہے ریشیا سو ریشیا کو ایک بہت کلیر میسیجز پہنچ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے جنگ میں انوالف کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں ایک اور خبر لے لیتے ہیں نیٹو to hold biggest drill since cold war with 90,000 troops یہ بھی رویٹرز نہیں خبر نکالی ہے اور یہ اس میں آپ کو بتا رہی ہوں گے Aircraft Carriers اس کے اندر استعمال لوں گے Destroyers جو ships ہوتی ہیں جنگی ships وہ استعمال لوں گے اور اس میں 80 fighter jets استعمال لوں گے helicopters اور drones بے شمار استعمال لوں گے اور 1100 combat vehicles including 133 tanks and 533 infantry fighting vehicles یعنی ایک بہت بڑی طویل اور بہت ہی یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جس میں بے انتہا weapons کو deploy کیا جائے گا اور آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ اگر ایک exercise ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں ان کی تمام فوجیں جو ہیں یہ تمام western flank کے ساتھ مل کر exercises کر رہی ہوں گی شاید Finland Estonia Lat Ponia اور ان میں اور Poland میں اور Romania میں اگر جب یہ کر رہی ہوں گی تو پھر Russia اس وقت اس بات کے لئے میٹھلو پیر ہوگا کہ یہ exercise کے بہانے جو یہاں پہ آگے پہنچیں کھڑی ہو گئی ہیں یہ شاید ہم پہ حملہ بھی کر دیں جو کہ NATO اب اس کو سٹارٹ کر رہے اور اسی کے ساتھ یورپ کے تمام دیگر جو آرمی چیف جو ہیں اس قسم کی دوبارہ میں کہوں گی جنگ کے بگل پجار ہیں تو گاڈ فر بیڈ ایسا ہونا نہیں چاہیے اور گاڈ فر بیڈ انسانیت شاید متحمل نہیں ہو سکے گی اس طرح کی ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی اور دعا بھی کرنی چاہیے اور تمام ممالک کو دنیا کے ممالک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی نوبت نہیں آئے تینک یو